موسیقی وشف کپ دوہزار تیویس کا فائنل مقابلہ بھارت بنام آسٹریلیا آج احمد آباد میں کھیلا جانے والا ہے جس کے چلتے دیش پھر میں وشف کپ کو لے کر دعاوں کا دور شروع ہو چکا ہے اسی کڑی میں اچین کے مہاکالشور مندر میں بھارتی ٹیم کے جیت کے لیے پجاری یش گروتھوارا وشش پو جن کیا گیا ہے وشف کپ دوہزار تیویس کا فائنل میچ دو بجے سے احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آسٹریلیا اور بھارت کی بیچے مقابلہ کافی روچک ہونے والا ہے بھارت جیتے اس کو لے کر دیش پھر پوچن پات کا دور شروع ہو چکا ہے وشف پرسید بابا مہاکال کے درپار میں مہاکال مندر کے پوجاری یش گرو نے بھارت کو وجہ ملے اس کے لیے کامنا کی ہے پہ اس کے لیے پوجاریوں نے بابا مہاکال کی جلدھاری میں ورلڈ کپ اور کھلاڑیوں کا فوٹو رکھا اور ورلڈ کپ بھارت کی جھولی میں گرے اس کی پراتھا بھی کی پوجاری یش گرو نے بتا ہے کہ پورو میں کئی بار یہاں پر پوجن کروایا گیا ہے جو سفل ہوئے ہیں مارٹی ٹیم کی کھلاڑی بھی کئی بار بابا مہاکال کا آشیرواد لینے پہنچے ہیں اس لیے آج ورلڈ کپ بھارت کی جھولی میں آئے اس کے لیے پراتھا اور پوجن کیا گیا ہے آج ورلڈ کپ کا دین ہے اور 20 سالوں کے بعد میں انڈیا آشتریہ سے بڑھلا لینے جا رہی ہے آپ کو بتا دے بھارمی نگری اجیرین میں جگہ جگہ انستان کیے جا رہے ہیں بابا مہاکال کے دربار میں بھی آج صبح بس مارتی کے دوران پوجہ کی گئی اور ابھی بھی بابا کے یہاں پر ابھیشک جاری ہے ہمارے ساتھ میں مہاکال مندر یس گرو جی ساتھ میں ہم ان سے چرزہ کرتے ہیں آج ورلڈ کپ کے لیے اس طرح کی پراتھا کی گئی ہے کیا کیا پوجہ ہیں یہاں پر کی گئی ہے اور کس کس کھلاری کے لیے یہاں پر پوجہ کی گئی ہے جی شریف آہکال بابا مہاکال کے دربار میں آج ویشش پوجہ کری گئی ہے جیسا کی ستو گیا تھے آج انڈیا اور آشترلہ کا میٹھ ہے اور اسی بھی ترد جب میں بابا مہاکال سے یہ پراتھا کری گئی ہے کہ بھارت کو جیت ملے اور ویشش پوجہ کپ بھارت میں لوٹ کے آئے اسی پراتھا کری گئی ہے صبح بسماعتی میں بھگوان کا ویشش پانچہ مستہ ستان کرائی گیا اس کے بعد بابا مہاکال کا دربار ویشش اور پروشک پر پارٹ کرائی گیا اور بابا مہاکال سے ویشش پراتھا کری گئی ہے یہ جو پارٹ ہے یہ جیت کے لیے بہت اچھت رہتے ہیں تو یہی پارٹ کر کے بھگوان مہاکال کو پسند کرنے کا پریاست کرائی گیا ہے اور بابا مہاکال پسند ہو گئے تو جرور بابا مہاکال کی قرآن سے ویشش پر بھارت میں واپس آئے یہاں پر کلکل سے کھلاڑی کے لیے پوجہ کی گئی ہے آپ نے کئی میز دیکھے ہوں گی ابھی ورلڈ کپ کے کتنے کھلاڑیوں نے کیسا پردیشن کیا ہے جی بلکل بابا مہاکال کے دروار میں یہاں پر ویشش مجھش کھلاڑی آئے جس میں صرف ویرائیٹ پولی جی ہو گئے راہول جی ہو گئے اور انہی کو انہی کو ہمیش یادہ ہو جی ہو گئے وہ سب یہاں پر آئے ہیں اور یہی کام نہ کری گئی ہے کہ بابا مہاکال ان کو سوستہ رہے اور اسی پرگاہ سوستہ رہے گے تو وہ لڑ پائے گے بھیل پائے گے اور بھارت کو نئی نئی اکلپ دیا جلا پائے گے یہاں پر برے مہاکال کے ساتھ میں اجین میں بھی کئی جگہوں پر پوجہ کی گئی ہے ایک میرچی یگی بھی ہوا تھا بگلا مکھی مندر پر تو کیا کسی لیے ہوا تھا بلکل بابا مہاکال کے یہاں پر انہی کو انہی کو جگہ پورا اجین میں انہی کا ناکستان پر پرادمہ کری گئی ہے پوجہ کری گئی ہے اور سب کی یہی کام نہ ہے کہ بھارت جیتے وہ ویجے شریف بھارت کو بھی یہاں پر ویجے شریف کی کام نہ کے لیے بابا مہاکال کے دربار میں پوجہ کی گئی ہے اس وقت ہم کھڑے تھے بابا مہاکال کے مندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاروں کے تعداد میں لوگ روجانہ یہاں پر درشن کرتے ہیں اور یہاں پر کئی سدھالو بھی ہے جو میچ کو لے کر جیت کی کام نہ کے لیے آج بابا سے پراتھنا کی آج ورلڈ کپ ہے نریندر موڈی بھی ہے انڈیا کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں ہی سب آج انڈیا ہی جیتے گی اور انڈیا کے سپورٹ میں ہم یہاں درشن کرنے آئے ہیں آج بھارت ماتا کی کہاں سے آئے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے میچ کو لے کر سر میں پودے پور راجسطان سے آیا ہوں پودے پور راجسطان سے آیا ہوں آج بابیس جوردار میچ ہوگا اور بیراپپوری بابیس اپنا 59 وان ہمالا ستک لگائے گا اور بھارت تو بہت جوردار جیت ہوگی آج نریندر موڈی اسٹیڈیم میں میچ ہے نریندر موڈی پی ایم جو ہے وہ بھی آج اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں کیسا رہے گا ملکل سب نریندر موڈی اگر پہنچیں گے وہ ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں انتہ آسیروات پوری ٹیم کو ملے گا اور اپنی بھارتی ہے ٹیم بہت اچھے رنوں سے ویجے ہوگا اور آج ورلڈ تاب اپنے گھر آئے گا تو دیش کے پردان منتری نریندر موڈی بھی آج ورلڈ کپ میچ دیکھنے کے لیے پہنچ سکتے ہیں یہ نریندر موڈی اسٹیڈیم میں اس میچ کو کھیلا جا رہا ہے اور 20 سال بعد میں اتیاز دور آئے گا اور آسٹریلیا سے انڈیا ورلڈ کپ چھین کے لائے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ورلڈ بھارشی سے جوڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن کے لیے ویڈیو آئیکن دبانا نا پھلے